موسیقی ہیلو دوستوں جائن میں نے دلال پریجاپتی آج ہم لوگ ٹائپ شاپس کرسلائن سوائٹ کے بارے میں سٹڈی کریں گے یہ کلاسیفکیشن ہم کس بیس پر کرتے ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں گے اور اس کے ایک جامپل دیکھیں گے اس کے پراپٹیز دیکھیں گے تو پچھلے کلاس میں ہم لوگ ایمارفرس اور کرسلائن سوائٹ کے بارے میں پڑھے تھے آج ہم لوگ کرسلائن سوائٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ٹائپ دیکھیں گے اور یہ کلاسیفکیشن کس بیس پٹ کیا گیا ہے کون کون سے کانسیفٹ پارٹ کے کسی کرسلائن سوائٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں اور ان کے بیچ کس ٹائپ کا فورس ہے یعنی فورس اور کانسیفوینڈ ان دونوں کے ادھار پر کرسلائن سوائٹ کے ہم چار پرکار پڑھنے جا رہے ہیں تو پہلا ٹائپ ہے آپ کا پہلا جو ہیڈنگ ہے وہ پہلا کیا ہے آئینک سوائٹ آئینک سوائٹ مالیکلر سوائٹ کوویلنٹ سوائٹ اور میٹیلک سوائٹ یہ کرسلائن سوائٹ کے ہم بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کس آدھار پر کانسیفوینڈ کیا ہے کون سے ہیں اور ان کے بیچ فورس کیسا ہے تو چلیے آئینک سوائٹ آئینک سوائٹ میں جو کانسیفوینڈ پارٹکل ہوتے ہیں آپ پہلا پڑھتے آ رہے ہیں کہ کٹائن اور این آئین ان کے بیچ فورس کیا ہوتا ہے آئینک فورس ہوتا ہے یعنی اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں الیکٹر اسٹیٹک فورس آپ اٹرکشن یا الیکٹر ویلین فورس تو آئین کے بیچ آئینک بانڈ آئینک بانڈ سے جو سوائٹ بنے گا کیا ہوگا آئینک سوائٹ ہوگا ایکزامپل میں آپ بہت پہلے سوڑھتے ہیں اینی سی ایل کے سی ایل کپر سلپیٹ کالسیم کاربونیٹ ایک سٹر ایک سٹر یہ سب کیا ہیں آئینک سوائٹ کے ایکزامپل ہیں کیا اس کے پراپورٹیز آپ دیکھتے ہیں تو روپ ٹمپریچر پہ کیا ہوتے ہیں سالیڈ ہوتے ہیں اور کیا الیکٹرک کے پراپور کنڈکٹر ہوتے ہیں یا انسولیٹر ہوتے ہیں تو یہ دونوں ہوتے ہیں دونوں ہوتے ہیں کیوں دونوں ہوتے ہیں یادی یہ سالیڈ سٹیٹ میں ہوں گے تو انسولیٹر ہوں گے یادی یہ مولٹین یا ایکواز کنڈیشن میں ہوں گے اسے نمک یادی مولٹین میں یعنی مولٹین مطلب ہیٹ کر کے اس کو پیلا دیا جائے تو وہ الیکٹر کے کنڈکٹر ہو جائیں گے اور جیدہ پانی میں بھیگے ہیں یعنی ایکواز میں ہیں تو بھی الیکٹر کنڈکٹر ہوں گے تو یہ کنڈیشن کنڈیشن پ پر کنڈیشن بڑیڈ کرے گا کہ یہ صالد فارم Wright کی مولتین فارم میں ہیں کی ایکواز فارم میں ہیں مولتین اور ایکواز دونوں کنڈکٹر ہیں الیکٹری joårt ایکواز اور شالیڈ سٹیٹ میں انسولیٹر ہیں آئیے سیکنڈ پر دیتے ہیں removable solid دیان دیجئے ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کیا ہے ان کے بچ京سے سےumbsک ہالانکہ بچ метج ہونڈر واس فوحت ہوتا ہے آپ کلاس 11 میں وانڈر واس فورس کے ٹائپ پڑھے ہوں گے پہلا پڑھے تھے کہ آپ ڈسپرشن فورس یا لندن فورس سیکنڈ کیا پڑھے تھے ڈائی پول ڈائی پول فورس آب اٹرکشن تھرڈ کیا پڑھے تھے ہائیروزن بانڈیٹ ٹھیک ہے تو اس کے آدھار پڑھیں کس مالیکولر سالیڈ میں کس ٹائپ کو فورس آب اٹرکشن ہے اس کا نام دیتے ہیں تو یادی ڈسپرشن فورس آب ڈسپرشن فورس یا لندن فورس آب تو اس مالیکولر سالیڈ کو ہم نان پولر مالیکولر سالیڈ کر سکتے ہیں یا اس پر اُلٹا جائیے نان پولر مالیکولر می کیا ہوں گے مالیکیول سے ہوں گے ان کے بیچ فورس کیا ہوں گے بہت کمجور ہوگا بہت ویک ہوگا تو اس فورس کا کیا نام ہے ڈسپرشن فورس ایگزمپل میں کیا آتے ہیں جیسے نوبل گیسز، ہیلیم، نیان، آرگن، کرپٹان، جنان، ریڈان یہ گیسز ہیں لیکن ایک دوسرے سے یہ دی پاس آتے ہیں تو ان کے بیچ کچھ فورس ہوتا ہے یہ فورس کیا ہوتے ہیں؟ ویڈ ویڈ ہوتے ہیں تو اس کو نام دیتے ہیں لندن فورس یا بسپرسن فورس اس کے علامہ کچھ نام پرولر مالیکل نوبل گیس کے علامہ ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، میتھین اور کارمن ایکسیٹ یہ بھی گیسز ہیں ان کے بیچے ان کو صولیڈی فائی کیا جائے تو ان کے بیچے فورس ہوگا تو فورس کا کیا نام ہے؟ لندن فورس اور ان کے پروپٹیز کیا ہوں گی؟ یہ سولیڈ فائی، سولیڈ سٹیٹ میں آتے ہیں تو ان کے جو ان کا ملٹنگ پوائنٹ ہوگا لو ہوگا اور جو صولیڈ ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ ہارڈ کی ساپ، ساپ صولیڈ ہوں گے جہاں اسے بات ہے، فورس پر دیپینڈ کر رہا ہے کیسا صولیڈ بنے گا؟ سٹرانگ، مارڈیٹ، یہ ویگ تو یہ اور الیکٹر کی کیا ہوں گے؟ یہ انسولیٹر ہوں گے، کیوں؟ اپسن سپری آئند نیکسٹ اس کے سب کلاس میں اور سیکنڈ کیا ہے؟ پولر مالکولر سالیڈ یعنی مالکولر سالیڈ کو ہم تین سب کلاس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں میں نے پہلے بتایا کہ آندھے بیشی سب فورس آب اٹریکشن تو پولر مالکولر سالیڈ میں فورس کیا ہوں گے؟ سٹرانگ ہوگا کیوں؟ کیونکہ پولر ہے پولر میں کیا ہوتا ہے فورس؟ ڈائیپول، ڈائیپول، ڈائیپول、 ڈائیپول، ڈائیپول، ڈائیپول ڈائیپول، ڈائیپول och ۔ پياکشن سے جو پہنکنگ ہوگا یعنی پاس آئیں گے وہ اپس ہوتا سٹرانگلی ہوں گے سٹرانگ بانڈ سے بدھے ہوں گے کس کی طلب نام ہے؟ پورس کل نام ہے اس کے کسکے جیس پرسین کو پولر مالکوللی ہیں ملٹنگ پوائنٹ تھوڑا زیادہ ہوگا کیوں زیادہ ہوگا آپ کو جان رہے ہیں کہ ان کے بھی ڈائیپول انٹریکشن ہے اور یہ الیکٹر کے کیا ہوں گے انسولیٹر ہی ہوں گے کیوں کیونکہ الیکٹر کنڈکٹیوٹی ڈیپینڈ کرتا ہے فری الیکٹرون اور فری آئین پر تو اس میں نہ فری الیکٹرون ہے نہ فری آئین ہے نیکسٹ ہے اس کا مالیکولر سولیڈ کا تھرڈ پورشن ہے ہائیڈروجن بانڈیٹ یعنی جس مالیکول میں جو مالیکول ہائیڈروجن بانڈ پہ جاتا ہے جسے ہائیڈروجن بانڈیٹر kiότεر سولیڈ کا سکتے ہیں اسے کانسجمنٹ سے مالیکول سوں گے اور اس کے بیچ فورس کیسا ہوگا ہائیڈروجن بانڈ ہوگا جائز بات ہے جس کے کا ہے اس کا سولیڈ نام دیا جا رہا ہے اس کا گنام دیا جا رہا ہے اور اکزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ایلیمنٹ ہائیڈرزن باند بناتا ہے جیسے فلورین اکسیجن اور نائٹروجن تو ایچ اف اینس تری وارٹر یہ تین ایلیمنٹ یہ تین مالیکیول ہائیڈرزن باند بناتے ہیں اور یہ سالیڈ فیر میں آئیں گے تو یہ ساپٹ سالیڈ یعنی مارڈر سالیڈ میں آئیں گے اور یہ ایلیکٹرسٹی کیا ہوں گے انسولیٹر ہوں گے کیوں ہوں گے کیونکہ اس میں کوئی آئین نہیں ہے نیکس آتے ہیں جو کہ جہا تر یہ ایکزام میں پوچھا گیا ہے کہ کوئیلنٹ سالیڈ اس میں سے کون ہے تو آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس میں بہت دھیان دینا بات ہے کہ اس میں سے آپ کو جہا تر مالیکلور اور کوئیلنٹ سے ہی ایکزام میں ایکزامپل گروہ میں پوچھتا ہے تو کوئیلنٹ سالیڈ کو اور کس نم سے جانتے ہیں کوئیلنٹ سالیڈ کو ہم نیٹویک سالیڈ یا جین سالیڈ بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ پولیمر ہوتے ہیں کس کے ایٹم کے تو یہ ایٹم جڑ جڑ کے برگ مالیکل بناتے ہیں اس لئے اس کو جائنٹ مطلب بریہد بریہد بولتے ہیں بریہد اڑو مالیک سالیڈ بولتے ہیں جب کوویلینٹ بانڈ کس کس کوویلینٹ بانڈ کیا ہوگا کوویلینٹ اس میں اگزامپل دھیان دینا ہے کہ گریفائیڈ ڈائیمنڈ جو کاربن کی ایسو ٹوپ ایلو ٹوپ ہے گریفائیڈ شاپ سالیڈ لیکن میٹل کی الیکٹریسٹی کیا ہوں گے کنڈکٹر لیکن ڈائیمنڈ سلکن کربائیڈ ڈائیمنڈ نائٹرائیڈ اور سلکن آکسائیڈ یہ ایلیکٹریسٹی کیا ہوں گے انسولیٹر کیونکہ اس میں کوئی فری آئینڈ نہیں ہوتے تو یہ ان کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا ہائی ہوگا گریفائیڈ کو چھوڑکا اور سب انسولیٹر ہوں گے گریفائیڈ ڈائیمنڈ نائٹرائیڈ کا کنڈکٹر ہوگا نیکسٹ میٹیلک سالیڈ میٹیلک سالیڈ یعنی دھاتوک ٹھوس جس میں کانسٹویونٹ پارٹیکل دھیان دینا ہے اس پر کی میٹل آئین این فری الیکٹران یعنی الیکٹرانوں کے بیچ میں میٹل آئین رہتے ہیں ان کے بیچ میٹل آئین میٹل آئین کے بیچ فورس آف اٹریکشن ہوتے ہیں جسے ہم میٹیلک بانڈ بھی کرتے ہیں میٹل آئین میٹل آئین کے بیچ جو بانڈ ہوتا ہے اسے کیا نام دیتے ہیں دھاتوک بانڈ میٹیلک بانڈ اور یہ بہت ہی سٹرانگ ہوتے ہیں کووالینڈ کے بعد مطلب کووالینڈ کے سے زیادہ ہی اس میں اٹریکشن ہوتا ہے اس لئے کووولینٹ سالٹ سے زیادہ سٹوانگ ان کا میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے میٹیلک بانڈ اس میں جو خوش آپ اٹرسن ہوگا کہ میٹیلک بانڈ ہوگا اس کے اگزامپل میں جتنے بھی آپ میٹل جانتے ہیں سوڈیم، ایل مونیم، آئیرن، سلوور اور یہ ایلیکٹرک سٹی کیا ہوں گے گوڈ کانڈکٹر ہوں گے سلوور سب سے اچھا کانڈکٹر نا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ جگہ پر میٹل آئین کو ہم کیا نام سے جانتے ہیں کارنیل کیوں کارنیل جانتے ہیں کیونکہ میٹل سے جو بھی الیکٹران نکل جاتا ہے جو میٹل آئین بنتا ہے اس کو ایک نام دے جاتا ہے کارنیل کارنیل وائیبریشن آپ نے سنا ہوا کا کانڈکٹیوٹی یا نہیں سنے تو آگے ہم لوگ پڑھیں گے اس کے بارے میں تو ایک بار ہم سمارائز کر دیتے ہیں کیسے لائن سالیڈ کو ہم چار کلاس میں ڈیٹ کر سکتے ہیں کس آدھار پر اس سالیڈ میں کونسے کانسیچونٹ پارٹکل ہے اور ان کے بیش فورس کتنا ہے یا کیسا ہے تو اس کے آدھار پر یہ چار ہیں آئینک سالیڈ مالیکلر سالیڈ کووویلنٹ سالیڈ میٹلک سالیڈ اور اس میں کانسیچونٹ پارٹکل جائے سے بات ہے کہ آئینک ہوگا تو آئینس ہوں گے مالیکل ہوگا تو مالیکلس ہوں گے کووویلنٹ میں ایٹم ہوں گے اور میٹلک میں میٹل آئین ہوں گے اور اس کے فورس کیسا ہوگا جیسا سالیڈ ایسا فورس اس کے ایگزامپل اور اس کے پروپرٹیز ٹھیک نیکس کلاس میں ہم لوگ اگلا ٹاپک پڑھیں گے جو ہوگا کرسٹل لائٹیز این یوریڈ سیل